اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا بیسک پرپس ہمارا یہ ہے کہ آپ کومسیٹس یونیورسٹی لاہور کیمپس میں ہنڈر پرسنل سکولرشپ پر کس طرح سے ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں پہلے آتے ہیں ہم ایڈمیشن کی طرف ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ایڈمیشن کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھ کے اویشل ویب سائٹ پر کومسیٹس کی اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ ایڈمیشن کے لیے لازمی اپلائی کر دینا اور جو بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ریزلٹ آئے گا تب اپلائی کریں گے تو وہ لیٹ ہو جائیں گے بہت زیادہ تو فرسٹ اگسٹ لاسٹ دیٹ ہے ایڈمیشن کی اپلائی کرنے کی بعض اوقات دیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ ریر کیس ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے تو اب آتے ہیں ہم سکولرشپ کی طرف تو پہلے آ جاتے ہیں ہمارے پاس فاتا والوں کے لیے سکولرشپ فاتا والوں کا جن کے آئی ڈی کارڈ فاتا کا ہے جن کا ڈومیس ہائل فاتا کا ہے نا ان کے لیے ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پنجاب ورکر ویلفر بورڈ کی سکولرشپ یہ سکولرشپ وہ ہے ان بچوں کے لیے ہے جن کے والدین والدہ ہو یا والد صاحب ہو کوئی بھی ایک ان میں سے کسی بھی کمپنی میں ایک سال سے زیادہ ہوگے جاپ کرتے ہوئے تو جن کا ایو بی آی کارڈ بنا ہوا ہے سوشل سکوٹی کارڈ بنا ہوا ہے وہ اس کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں ھی ہندر پرسنٹ سکولرشپ ہے یہ تو اس میں کیا کیا آ جاتا ہے جی اس میں آ جاتے ہیں جی ان کے ہوسٹل بھی فری ہیں ان کی ٹوشن فیز بھی فری ہیں اور جو لہور سے ہیں نا جو قریب قریب سے آتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپور بھی ہندر پرسنٹ فری ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اچچی سیکئی سکولرشپ اچھی سی کی سکولرشپ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے ٹیلنٹیڈ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اخراجات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے یہ سکولرشپ ان بچوں کے لیے ہے کیونکہ ان کے والدین نہیں تھا سکتے ان کے اخراجات تو اچھی سی نے ایسے بچوں کے لیے ہنڈر پرسن سکولرشپ رکھی ہے اور یہ سکولرشپ آپ کو کس طرح سے ملے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے ایڈمیشن آپ کا تب ہو جاتا ہے اس کے پہلے ہی ویک میں یہ سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور خاص خیال رکھنا ہے کہ جو انفرمیشن آپ نے اپلائی کرتے وقت دی ہے وہ کسی بھی پیج کے اوپر لکھ لیں تاکہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے وہی کوسٹن وغیرہ پوچھتے ہیں جو آپ لوگوں نے انفرمیشن دی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکلات نہ ہو یہ ہنڈر پرسنل سکولرشپ ہے یہ ان بچوں کے لیے جو ڈیزرڈ کرتے ہیں نہ کہ میں آج کل دے ہم میں نے خود ابزر کیا کہ جو بچے سٹیبل ہیں فیملی ان کی سٹیبل ہے اور یہ سکولرشپ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بچے سکولرشپ کو حاصل کی ہوئے ہیں پرسنلی جو کنٹیکٹ میں کچھ بچے ایسے ہیں پڑھ رہے ہیں اس سکولرشپ پہ لیکن وہ حالکہ ڈیزرڈ نہیں کرتے اس کو کیونکہ وہ اچھے بھلے سٹیبل ہیں فیملی سے اور جو اس کے لیے ڈیزرڈ کرتے ہیں جن کا حق اصل حق ہے ان کو یہ نہیں مل رہی لیکن یہ بات لمبی نکل جائی خیرہ ہم چھوڑتے ہیں ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ جتنی بھی آپ کو سکولرشپ میں نے بتائی ہیں ویڈیو کے لاسٹ پہ میں ان کی ریکوائرمنٹس لگا دوں گا کون کون سے ڈاکومنٹس ان کے لیے ریکوائر ہیں وہ سارے میں ڈیٹیل کے ساتھ لگا دوں گا اور ان سب کے جو اپیشلی لنک ہے وہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کیوریو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جو یونیورسٹی پروگرام آفر کروا رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹویل سٹیپ ہے جن سے ہم ایزیلی گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ کا شیڈیول دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس گیٹ کا شیڈیول دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جو فارٹا والوں کے لیے سکولرشپ ہے ان کے جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں وہ سیکونس سے ادھر گیون ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے تین سال ایک سیپٹ کرتی ہے یہ ہمارے پاس اچی سی کی سکولرشپ جو یہاں پہ سارے ڈاکومنٹس گیون دیئے ہوئے جو جو اس کے لئے ریکوائر ہے آپ لوگوں نے خاص کال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ اپلائی کریں گے جو انفومیشن آپ نے وہاں دیں گے ہیں وہ آپ کسی پیج پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مشکلات نہ ہو